مفترم ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ استقبال ہے آپ سبی کا ایم بی نیوز کی سٹوڈیو میں اور آپ دیکھ رہے ہیں ایم بی نیوز کی فٹا فٹ خبریں کاروار ویکنڈ لوگ ڈاؤن کے دوران بلا وجہ گھر سے باہر نکلنے پر ہوگی کاروائی اس پی کے وارننگ کاروار 18 سے 44 سال کے عمروالوں کو 8 دنوں بعد ویکسن دینے کا شروع کیا گیا سلسلہ سرکاری طور پر نشاندی کیے گئے فرنڈ لائن کارکنان کو دی جائے گی ترجی سلسل کے آکسیجن سینٹر میں آکسیجن لیکیج کے بعد کوویڈ مریضوں کے لیے مسئلہ درپیش ہونے کا خدشہ پنڈیت آوامی اسپتال کے کوویڈ وارڈ میں پیش آیا حجیسہ ریاست کے پانچ سو مقامات میں آکسیجن جنریٹر کا قیام بلیک فنگس کے علاج کے لیے دوائی کا سٹوک کیا گیا ہے طلب اشوت نارائن محسورہ بی بی ریڈ زون میں ہی ہے زلہ کے تمام پرائیمری ہیل سینٹر میں کوویڈ ٹیسٹ کیا جائے گا نائب وزیر اعلیٰ اشوت نارائن کا بیان کانگریس ستر سونیا گاندی کا وزیر اعظم موڈی کے نام خط لکھ کر بلیک فنگس کے بڑھتے ہوئے قہر پر تشویس کا اظہار کرتے ہوئے کہا بلیک فنگس کو محض وبا قرار دے کر قابو نہیں کیا جا سکتا متحدہ کسان مورچے نظرعی قوانین پر باتچیت دوبارہ شروع کرنے کے لیے وزیر اعظم موڈی کھولی کا خط یاد رہے 26 جنوری کے تشدد کے بعد دونوں فرقین کے ماں بین مذاقرات ہوئی تھی بند اسرائیلی جرائم کا مقدمہ انٹرنیشنل کرمنل کورٹ سے رجوع کرنے کا اعلان فلسطینی وزیر اعظم محمد اشتیا کا بیان ممتاب انرجی ننگرام سیٹ سے شکست کے بعد اپنی پرانی سیٹ سے لڑے کی انتخاب شیوبن نے دیا استعفاء راجیو گاندی کی انقلابی سوچ نے ہندوستان کو عالمی سطح پر مضبوطی سے کھڑا کیا راجستان وزیر اعلا اشوک گہلوٹ کا بیان پھر حاضر ہوں گے کچھ نئی سرخیوں کے ساتھ تب تک یہ لیے دی جائے اجازت السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ